اسلام علیکم دوستو میرے نمیم دستیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدستیر شہزاد یوڈیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں ہم شاملی کرتا ہوں اور آج کی سوٹ فریل جیننگ کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے جسی پلس پلس کا کو سٹارٹ کیا ہے اس کی جو آج کی نئی ویڈیو ہے اس میں ہم فلو چارٹ کے حوالے سے ہم جو بات کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں اس کے سٹرکچر کا فلو چارٹ بنائیں گے کہ اس کا سٹرکچر جو کیسے کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوگی بقاعدہ اور اس کے اوپر ہم فلو چارٹ بنا رہے ہوں گے اور انشاءالی نیکس ویڈیو میں اس کے ہی کنڈیشن کو ہم پریکٹیکلی کوڈ کی طرح جو 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 سی پلس پلس کا ہمارے پاس ہے اس کے طرح اس کو سولو کر رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو فلو چارٹ کے حوالے سے ہونے والی ہے تو پچھلی ویڈیو میں نے اپنی اس کو آپ کو بتایا تھا کہ فلو چارٹ کو جب کس طرح یوز کرتے ہیں اور کون کونسی شیف سام کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں چاہر سے پانچ شیف کے بارے میں آپ کو میں جو بتایا تھا تو ایڈیو شروع کرتے ہیں ٹائمز آیا کرنے سے پہلے تو جو ابھی میں بنانے جا رہا ہوں اس کو وہ بنانے جا رہا ہوں ایم ایس ورڈ میں ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ ہے وہ ایک اچھا سوٹ پہ رہا ہے اس میں بھی آپ کو جو ساری شیف س مل جاتے ہیں جو آپ فلو چارٹ کیلیوز کرتے ہیں ابھی میرے پاس دوزار دس کا ورڈ ہے کیونکہ میرے پاس سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اتنا ہیوی سپیکس والا نہیں ہے تو اس لئے مطلب نیو ورڈ میں اس کو پجاوے سٹال نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ آ جاتے ہیں کنڈیشن کو سمجھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہوگی اور کس طرح اس کی اوپر ہم جو کام کر رہے ہوں گے تو پہلی بات ہے کہ ہم نے اس سٹرکچر کے طرح جو ساری چیزیں کرنی ہے اور ایک کنڈیشن ہم نے جو بنائی ہے اس کو اف کے ذری جو حل کرنا ہے کنڈیشن ہمارے پاس بسیکلی ہونے والی ہے کہ کوئی بھی ہم دو کریکٹر لے لیں گے ایک کا نام ہم عامر رکھ لیتے ہیں اور ایک کا نام ہم امارہ رکھ لیتے ہیں سال لیتے ہیں کہ جب عامر کی ایج امارہ سے زیادہ ہو رہی ہوگی تو ہم اس میں پرنٹ کر دیں گے کہ عامر is older than امارہ ٹھیک ہے اس طرح کی ہم چیزیں پرنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یا پھر امارہ کی ایج زیادہ ہوگی تو ہم اس کی بیسیکلی ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم کس طرح کریں گے تو آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنا کے لیے ہم نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ میں کون承 چیپ سے کرنا ہے آپ اس کے بارے پتہو کہ ہم نے پشلی امارے نے جو اس کے بارے میں ڈیٹیل سر پڑھا تھا کہ کونسی شیپ ہم ہم جب اسی قیم آجا ہے ہیں تو فلو چارٹ میں جتنی بھی شیفز ہوتی ہیں وہ یہاں پر آپ کو انسائٹ کے فنکشن میں انسائٹ کے فنکشن میں شیفز میں جا کے جو مل جاتی ہیں فلو چارٹ اس کی جو وہ یہاں پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ یوز کرتے ہیں آلٹرنیٹ پروسس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فلو چارٹ کے آگے جو وہ لکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈرو کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جب اس کو ڈرو کریں گے تو آپ نے اس کا دیان رکھنا ہے کہ ایک اپنے حساب سے ڈرو کریں تاکہ باقی بھی چیزیں اپنے جو پیج پوری آجیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈرو کر لی ہے جب اس کو ڈرو کرنے کے بعد ہم جو سب سے پہلے جو چیز لکھیں گے وہ لکھیں گے اس کو سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہم نے آپ کو بتاتا تو اس کے بعد ہمیں ایک اور شیف لے لیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس پیج لیوٹ کوئی بھی جہاں سے شیف لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جب اس لیٹ کر لینے کیونکہ پرنام جہاں سے رن ہوگا اور کس طرح رن ہوگا اس کے بارے میں آپ جب اس کو تفصیل میں بتائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سٹارٹ ہوگا اور ایک ساتھ جب ہمارے پاس ٹیکس بوکس بھی آپ لیتے جائیں تاکہ آپ جب ساتھ ساتھ اس کی جو چیزیں لکھتے جائیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو سیمپل ٹیکس بوکس لے لیتا ہوں یہاں پر آپ لکھ دیں سٹارٹ ٹھیک ہے میں نے سٹارٹ لکھ دیا اس کا بہن ہے جہاں وہ سب سے پہلے اس کا بیک گرانڈ پر ختم کر دیتا ہوں جو بھی چیزیں اس کو تاکہی کیونکہ ایک فورمٹ جب پہلے سے لگا ہوتا ہے آؤٹ لائن بھی میں اس کی ختم کرتا ہوں کی کہ آؤٹ لائن بھی اس کی پر لگی ہوئی ہے یہاں پر pessoas اللہ ہمارے پاس ہمارے پاس کو سٹارٹ ہوں پر آؤٹ لاشا hele پاس ہو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نہیں کنڈیشن ہمارے پاس جب چل رہی ہوگی تو اس کو کس سے کرتے ہیں ہمارے پاس فلو چارٹ جب آپ آ جاتے ہیں فلو اب آناوں میں آنے کے بعد آپ کے بعد سے شیف شو ہوتی ہے جس کو آپ پر کوئی بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے تو اس چیپ کو جب آپ جوز کریں آپ اس کو ڈرو کر لیں اپنی مرضی سے جس آپ سے چاہتے ہیں میں اس کو ڈرو کر لیں یہ دیکھیں میں اس کو جوڑ بھی لیا اس کو جس طرح بھی آپ رکھنا چاہیں جب آپ کر سکتے ہیں اور اس ٹیکس کو جب یہاں پر لے آتا ہوں سارے چیزیں نہیں لے چاہیے مجھے صرف ٹیکس بوکس چاہیے ٹیکس بوکس میں لے آتا ہوں یہاں پر ٹیک ہے میں نے کنٹرول کو بٹن دبا کے رکھا اور ساتھ ایرو کی ذریعے اس کو جو وہ لے آئے ہوں ٹیک ہے اب ہمارے پاس جو ایف کا سٹرکچر ہے جب وہ کوئی پروڈرام یہ سٹارٹ ہوگا تو ہمارے پاس ایف کا سٹرکچر کیسے سٹارٹ ہوگا اگر کیا چیز ہم ایج آبو کنڈیشن یا کیا چیز دیسیجن جب ہم یہاں پر سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے پروڈرام آگے رانے ہوگا یا پھر ہمارے پاس پروڈرام آگے جب وہ ایگزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں ایف آمر یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اوپن کر دیتا ہوں اس کے سائز کو تھوڑا سا بعد میں ہم اس کے ایڈجسٹ کر لیں گے ایف آمر یہاں پر جب آپ نے کنڈیشن لکھنی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح آپ سی پلس 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 میں لکھتے ہیں سیم آپ نے ویسی رکھنا ہے کیونکہ سی پلس پلس میں بھی ہم اسی طرح چیزیں یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی ویسی رکھنا ہے ایف آمر ایج جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس بسکر ایک ویریبل کا نام ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں ایف آمر ایج زیادہ ہو ٹھیک ہے کس سے ہمارا ایج سے ٹھیک ہے ہمارا ایج میں آپ دیکھیں گے کہ ڈبل اے لکھا ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایک چھوٹا کہا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ایج ٹھیک ہے جب ویریبل کے نام لکھتے ہیں تو آپ نے اسی طرح لازمی طرف دیان رکھنا ہے کوئی بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ اپنے جو یہ ہمارا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو سیٹ کیا تھا ہمارا ایج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا ایج گریٹن ہے نو تو ہمارے پاس کیا ہو یہ ہم جو یہاں پر اس کو شوکر بنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ڈبل کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے کنٹرول ای میں نے کیا جو کہ ہمارے پاس سینٹر میں آگئے ٹیکس سوارا یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس کنڈیشن ہمارے پاس کیا آ چکی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ میں اس کو ٹیکس سوارا سے کمپلیٹ کرلوں تاکہ یہ دیکھیں اور یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تاکہ وہ کنڈیشن اسی طریقے سمجھا دیں نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا اف امارا ایج ایج زیادہ ہو ہمارا اے سے تو ہمارے پاس کنڈیشن ہونے چاہیے پروگرام ایکسیگیوٹ ہوگا پروگرام کس طرح ایکسیگیوٹ ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس جب وہ ایک پروسس کی لائن ہوتی ہے اور ایک اینڈ کی لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جب وہ کیسے ظاہر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک لائن ڈراغ کر لینی ہے اور اس لائن کو آپ نے ایک تو کلوزنگ کی طرف لے جانا ہے اور دوسرا جب ہمارے پاس پروسسنگ کی طرف لے جانا ہے تھوڑی سی لمبی لائن ہوتی ہے جب زیادہ پروسس ہوتا ہے تو آپ کی لائن جب وہ زیادہ چیزیں یوز کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور لائن چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جب آپ کو پروگرام ایکسیگیوٹ ہوگا تو اس کے بعد رن ہوگا جب رن ہو رہا ہوگا تو آپ کو جب ملیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب آپ کا پروگرام رن ہوگا تو ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک آپ نے رن کی طرف رکھنا ہے اور ایک آپ نے کلوزنگ کی طرف رکھنا ہے ایرو کی ایک ٹھیک ہے اب یہ جو ایرو کو میں نے رائٹ سائٹ پر کیا ہے جب یہ ایج بڑی ہوگی اعمر کی امارہ سے تو وہ جب ایک پروسس سٹارٹ ہو جائے گا جس کو ہم نے پیشلی ویڈیو میں کلیئے کیا تھا کہ کون سی ہم مطلب شیپ کو جب پروسس کرتے ہیں فلو چارٹ میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جب مل جئے گا پروسس کے نام سے یہ دیکھیں آپ کو فلو چارٹ جب میں آور کرتا ہوں فلو چارٹ کے آگے لکھا ہوا ہے جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ڈراؤ کریں یہاں سے ڈراؤ کرنے کے بعد اس کا سینٹر رکھ لیں جس طرح ہم یہ آپ کو ایزی لگتا ہے اس کے بعد یہاں سے جب میں ٹیکس لے آتا ہوں یہاں سے ٹیکس لے آتا ہوں اوکے اور پر کر لیں یہ میں اس کو بیٹ کر دیا تاکہ آپ کو ٹیکس اچھ درکیس سے نظر آسکتے ہیں ٹیک ہے اب میں نے ہمارا اس کو یہاں سے ایڈٹ کر لوں گا اور یہاں سے ایڈٹ کرتے ہوئے کیا پروسس ہوگا ہمارے پاس جب ٹیکس یہاں سے ایک میٹ کریں میں دوبار اس کو کلک کریں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آگیا اب ہمارے پاس آگیا جب آمر کی ایج امارہ سے زیادہ ہوگی تو اگر واقعی میں ہوئی تو وہ اس طرف آ جائے کہ پرونام اگر نہیں ہوئی تو وہ نیچے کو چل جائے گا جب واقعی ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے جب آمر کی ایج زیادہ ہو تو پھر اس کو ڈسپلی دینا چاہیے وہ بتایا کہ ہمارے پاس ڈسپلی ہے کیا کہ آمر کی ایج آمر ایج آمر ایج اولڈر دن امارہ ٹیک ہے جیسے بھی آپ نے ڈبل ایم لکھنا ہے جس طرح بھی آپ لکھنا چاہیے میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ چیز پرنٹ کریں یہ مرپس پروسس ہے یہاں پر آپ یہ چیز پرنٹ کریں گے جب یہ اوکے ہوگا اور اس کے بعد اب آپ نیکس چلیں گے جب آپ کے پاس یہ اوکے ہو جائے گا تو ظاہر آپ نے اس میں ایک ہی کنڈیشن رکھا ہے جب یہ چیز اس سے بڑی ہو تو یہ مرپس پروسس ہو جائے تو کنڈیشن بھی ایک ہی دفعہ چلے گی بار بعد لکھ نہیں ً تو اس کے لئے آپ نے ایک چیز رکھ fell اس کے لئے تم مشورہماڈ تجھEu فرم کام بل کرتے ہیں پر کر دھم جانرہیں اس کے پاس کنڈیشن پری peg اٹحس ڈرور کرو اسے پر لکھوں اس کے قریب جا کر رہے جس طرح آپ کو ایزی لی سمجھ آ جاتی ہے اس طرح ہم جا کرنے ٹھیک ہے بیسی کری ایرو لائن جو ہمیں یہ لازم طور پر آپ لکھیں تاکہ آپ کو جب اس میں نیچی طریقے سے آ جائے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جب آتا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک اور چیزی یوز کرنی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو چیزیں جس کو کنپاو سے میں نیچے لیاتا ہوں دونوں چیزوں کو لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے کے آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے نیچے بھی بھائی سائن یوز کرنا ہے تو ہم اسی کو ایک منہ یوز کر لیں ٹھیک ہے یہ چیزیں میں لے آجیے دیکھیں اوپر سٹارٹ سٹارٹ کا بٹن کیوں نہیں ہے بھائی جان سٹارٹ ہو گیا یہاں پر اور یہاں پر میں اس کو فیس کر رہتا ہوں نہیں چاہی دوکے میں آپ کو بڑھایا چیزیں کرتا ہوں یہاں سے کوئی صحیح نہیں بتا ہوں یہاں سے یہ دونوں کو پی یہ دیکھیں اس کو میں ڈبلکیٹ یہاں سے لے کے آ رہا ہوں پہلے میں ڈبلکیٹ لانے کوشش کی تھی تو ماؤس میرے پاس نہیں ہے تو لیپ ٹوپ کے ماؤس سے کرنا پر مشکل ہوتا ہے اسی طرح یہاں جب میں دوبارہ اس کو ڈرو کر لیتا ہوں یہاں سے جب آتے ہیں انسائٹ میں یہاں پڑھائیں شیفز میں شیفز پرانے کے بعد آپ کو دوسری شیپ ہے وہ مل جائے گی سٹارٹ اور سٹوپ کی ٹھیک ہے یہ شیپ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ اس کو یہاں پر ڈرو کریں گے اور ٹیکس بوکس یہاں سے لے لیں یہاں سے یہاں لے آتے ہیں یہاں جب لے آتے ہیں تو اس کو ہم لکھ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا پروگرام پہلے ایکزیکیوٹ ہوا تھا اس کے بعد ہمارے پاس جب اس ٹوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دوبارہ میں آپ کو پوری شیپ کے حالے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اور کس طرح ہوں ٹھیک ہے یہاں سے چھوٹا کر دیا ہے یہاں سے چھوٹا کر دیا ہے یہاں میں دے رکھ دیا ہے تو غور سا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑا سی لک میں مطلب کہ تھوڑا سا اچھا لے گئے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا اور اس میں ہم نے کیا کنڈیشن رکھی امارہ سے آپ کو پروگرام ڈسپلی کرنا چاہیے جب اوکی ہو یہ ایج باقی میں زیادہ ہو تو پھر آپ کو پروسس سٹارٹ کر دینا چاہیے ڈسپلی کا کہ آماری زورڈن دن امارہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈسپلی کر دینا ہے سکرین کیوپر جس کے لئے ہم کافی چیزیں اور بھی جوز کریں گے سیورٹ ویرے کمارز جوز کریں گے ویریبلز کے نام جوز کریں گے ان کو لیپلیر کریں گے تو اگر یہ ہو جائے تو ایک ہی کنڈیشن ہے تو یہ یہاں سے آتا ہوا پروگرام کلوزنگ کی طرف چلا جائے یعنی سٹوپ ہو جائے اگر یہاں سے کنڈیشن اس کو نہیں ملتی یہ آمر کی ہے جو کم ہوتی ہے ہمارا سے تو وہ پروگرام ایکزیکیوٹ نہیں ہے وہ جہاں سے ڈریکٹ سٹوپ ہو جائے گا یہاں سے اس طرف جائے گا ہی نہیں وہ ڈریکٹ نیچے کو چلا جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی اگر سمجھ آئیے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرے کریں ہمیں دوستوں سے لازمیت سے پرشیر کرے کریں